جب سے غازی کی زمانے نے وفا جلسہ کا فائدہ کیا حضرت اتنا بڑا جلسہ آپ نے سجایا ہے فیس بک پر ویٹس اپ پر کچھ لوگ ایک ایمیج بھیجتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے حضرت ابو بکر کی زندگی میں یہ لمحہ دو بار آیا کبھی جلس نہیں نکالا حضرت عمر فاروق کی زندگی میں یہ لمحہ دس مرتبہ آیا کبھی جھنڈا نہیں لہر آیا حضرت عثمان زنورین کی زندگی میں یہ لمحہ بارہ بار آیا حضرت عثمان نے کبھی جھنڈا نہیں لگایا حضرت مولا کائنات فاتح خیبر کی زندگی میں یہ لمحہ اتنی بار آیا مولا کائنات نے کوئی جلس نہیں نکالا امام حسن کی زندگی میں اتنی بار یہ لمحایا انہوں نے جلوس نہیں نکالا جھنڈا نہیں لگایا غوثِ عظم کی زندگی میں اتنی بار آیا غریب نواز کی زندگی میں اتنی بار آیا چودہ سو سال کے بعد سنیوں کو کیا ہو گیا ہے یہ نبی قیامت پر جلوس نکالتے ہیں نبی قیامت پر جھنڈا پھائراتے ہیں ندائے یا رسول اللہ بلند کرتے ہیں یا رسول اللہ کی صدائے دیتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا نعرال بلند کرتے ہیں آخرین سنیوں کو ہو کیا گیا ہے کیا قرآن میں لکھا ہے کیا حدیث میں لکھا ہے کیا ترمزی میں لکھا ہے کیا نسائی میں لکھا ہے کیا ابن ماجہ میں لکھا ہے دلیل مانگنے والا آپ کو پریشان کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ بھی جاہل ہے اور جس سے دلیل مانگا جا رہا ہے وہ بھی جاہل ہے ملاد کا صبح چاہیے نہ تو حضرت ابو بکر صدیق سے مت مانگو حضرت ابو بکر صدیق نے ملاد منایا ہے کہ نہیں منایا میں نہیں جانتا عمر فاروق نے ملاد کی محفل سجائی ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا مولا علی نے جلوس نکالا ہے کہ نہیں نکالا میں نہیں جانتا امام حسن نے پرچہ میں مولد النبی بلند کیا ہے کہ نہیں کیا میں نہیں جانتا مگر سنو جب مکہ کی سرزمین پر ملکو تو ملک کا تاجدار آ رہا ہے تو رب نے کہا جبریل صدرہ چھوڑو جبریل صدرہ چھوڑو میرا مہ بوبا رہا ہے تین جنڈے لگا دو ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک کعبت اللہ کی چھت پر سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالات مختارے کائنات کون فرین سرکار کی آمد دلدار کی آمد جبریل صدرہ چھوڑو اور ایک ہزار دس ہزار کا جلوس نہیں پندرہ ہزار کا جلوس نہیں ستر ہزار فرشتوں کا جلوس لے کر آمنہ کے دولت کا دے پہ چلے جاؤ اب امام بخاری سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں امام ترمیزی سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں دلیل تو رب دے رہا ہے دلیل تو رب دے رہا ہے اب اگر مولوی صاحب فتوہ لگانا ہے تو حضرت جبریل پر لگاؤ آپ کے چلہ کی قلعی کھل جائے گی اگر فتوہ لگانا ہے تو خود خالی کے کائنات پر لگا تیرے تقوی کی جو گیٹھری ہے وہ دھری کی دھری رہ جائے گی کیونکہ ملاد کسی اور نے نہیں خود رب کائنات نے منعیا ہے اب جھنڈا لگانا سنت کس کی حضرت جبریل کی میں رنگ نہیں بولنا ہوں میں ماجد دریابادی کو پڑھ کے آیا ہوں جو ندوہ سے پڑھا ہے مات انہوں نے لکھا ہے اس بات کو حضرت کہ نبی کیامت کے بعد جبریل امین نے جھنڈا لگایا ہے پھر آیا ہے اب باس رضا نوری سے چھوٹ لینا جیوے شیری فرحاد لانے کے مترابط ہے آسان کام نہیں حضرت محبت سے بولیے یا رسول اللہ اگر ہاتھوں میں جان ہے تو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ ملائزہ فرمائیں جبریل میرا محبوب آ رہا ہے ابھی صدیق اکبر نہیں ہے کہ ملاد منائیں گے عمر فاروق نہیں ہے کہ ملاد منائیں گے اب اگر تمہیں ملاد پر ثبوت چاہیے نا تو خود اللہ دے رائے لے کتنا ثبوت چاہیے کعبت اللہ تمہیں بوتوں کی علائشوں سے پاک کیا جائے گا کعبہ تجھے جھکنا ہوگا میرا محبوب آ رہا ہے تو جب رب کا گھر جھک سکتا ہے جب اللہ کا گھر جھک سکتا ہے نبی کیامت پر تو پھر عبداللہ کیوں نہیں گھوم سکتا ہے نبی کیامت پر جلوس نکالنا حضرت جبریل کی ادا ہے حضرت جبریل کی سنت ہے آپ ایک دم ٹینشن فری رہی ہے آ رہے ہیں جو جام چاہیے وہ پلائیں گے اور جس ٹرین سے آپ کو اجمیر جانا ہے وہ بھی لے جائیں گے تو نبی کیامت پر دلیل کسی مفتی سے مت مانگو کیونکہ مفتی بیمان ہو سکتا ہے کسی علم سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں علم بیمان ہو سکتا ہے پارٹی بدل سکتا ہے مگر جبریل کبھی پارٹی نہیں بدلیں گے ماں بس ہے ماں بس ہے پورا مجمع پورا مجمع جبریل کبھی پارٹی نہیں بدلیں گے کیونکہ جبریل بھی حکم کے غلام ہے جبریل تم میلادی ہو میرے نبی کا میلاد منانا پڑے گا اور دولت کا دہ آمنہ پر جا کر صلات و سلام کا نظرانہ پیش کرنا پڑے گا کہا گیا کسرہ کے محل سے چودہ کنگرے زمین پر آ گئے نہیر ساوا خوشک ہو گئی آتش کا دہ فارس بجھ گیا جو ایک طویل زمانے سے نہیں بجھا تھا نبی کی آمد نے بجھا دیا شرنی کہا تم بندے ہو تمہاری عوقات جتنی ہیں اتنی ہی کام کرو بریانی باٹ سکتے ہو باٹو زردہ باٹ سکتے ہو باٹو شرنی باٹ سکتے ہو باٹو سو روپیہ لے لینا بعد میں جاؤ زرہ محبت سے بولیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تمہاری جو حیثیات ہے تمہاری جو طاقت ہے تم جس کے مکلف ہو تم نبی کی آمد پر جلوس پر شرنی باٹ سکتے ہو جوس باٹ سکتے ہو مٹھائیا تقسیم کر سکتے ہو کپڑے تقسیم کر سکتے ہو زر تقسیم کر سکتے ہو مگر اللہ اللہ نے کیا باٹا کہا مکہ میں جتنی عورت ہیں نبی کے ولادت کے سکتے ہیں سب عورتیں اب بیٹا جنم دے گی ماں بسے ماں بسے ماں بسے کہا بندہ بندہ اپنی حیثیت کے دبار سے شرنی باٹے بندہ اپنی استطاعت کے مطابق شرنی تقسیم کرے مگر رب رب ہے ایسی شرنی باٹوں گا کہ جس کا جواب نہیں ہوگا اہلِ عرب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے آج دنیا کے کسی بھی درم میں اگر عورتوں کو وقار مل لہا ہے تو وہ مصطفیٰ کے قدوم میں مہمنت نظوم کی دین ہے کہ وہ باوقار نظر آ رہی ہے تم پارلیمنٹ میں جا کر حقوق نصبہ کی بات کرو محمد الرسول اللہ نے آج سے چودہ سو سال پہلے اعلان کر دیا آپ کی آمد نے دنیا والوں کو پیغام دے دیا اور عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والوں نبی کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا نبی آگئے ہیں اب بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جائے گا زمین بھی مسررت میں آسمان بھی شادمانی کے ترانے گا رہا ہے عمامیہ ماہو نجم بھی سلامی عقیدت پیش کرنے پر مسرور محسوس کر رہے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ میرا یقان کہتا ہے میرا وجدان کہتا ہے میرا یقین کامل کہتا ہے میں آلِ رسول کو گواہ بنا کے کہتا ہوں نبی کی آمد آمد پھر ذرے ذرے نے یہی کہا ہوگا خوشکو تر نے یہی کہا ہوگا بیروبر نے یہی کہا ہوگا جنہو بشر نے یہی کہا ہوگا سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا مکہ کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا اندازے بیانگرچ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات دیاری عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لاللہ و گلفے کلام پیدا کر حش تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے واخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم